رحمان الرحیم السلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل میتھ اینڈ میتھ بائی امیر ساجید ٹوڈے وہیر گوئنگ ٹو سالو ایکسرسائیز ٹین پونٹ ون پارٹ ٹو اندیس ویڈیو تو ہم یہ والا پارٹ ابھی سالو کرنے جا رہے ہیں اور بہت ایزی پارٹ ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے تمام بورڈز کے لحاظ سے تو چلتے ہیں ٹائم زائے کیے بغیر قویشن کی طرف تو میں نے ایک قویشن لکھ لیا اور اس کی لیفٹ ہینڈ سائیڈ لکھ لی تاکہ ہم اس کا ٹوٹ سا ٹائم بچا سکیں اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور آپ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں تو چلتے ہیں قویشن کی طرف لیفٹ ہینڈ سائیڈ لینے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے یہاں پر کہ آپ کے پاس جو یہ سیکنس مائنس تھیٹا ہے اس کو آپ نے لکھنا ہے سیکنس پلاس تھیٹا یعنی کہ سیکنٹ مائنس تھیٹا جو ہے سیکنٹ کی پراپرٹی ہے کہ وہ مائنس سائن ابزارف کر لیتا ہے تو یہ کیا بن جائے گا سیکنس تھیٹا یعنی کہ پہلا کام آپ کے پاس یہ ہوگا کہ مائنس سائن آپ نے ابزارف کروا دینا ہے اور سیکنڈ کام یہ چھے کے چھے جو ٹرپنومیٹرک فنشنز لکھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے بریکٹ میں انکلوز کرنا ہے کیونکہ جب ساتھ نیگیٹیو یا پوزیٹیو سائن آتا ہے تو وہ ملٹیپلکیشن لازمی ڈالنی ہوتی ہے تو اس لئے ہم دو کام کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ایک سائٹ چوز کی سیکنٹ مائنس تھیٹا کو لکھوں گا سیکنٹ تھیٹا اور تمام کو میں بریکٹ میں انکلوز کرتا جاؤں گا تو یہ بن جائے گا کاؤس ٹھیک ہے نائنٹی سوری نائنٹی پلاس تھیٹا بریکٹ بند سیکنٹ مائنس تھیٹا کو لکھا جا سکتا ہے اسی طرح یہ جو ٹین ہے اس کو بھی بریکٹ میں انکلوز کر دیں گے باقی سب کو ہم نے کہہ کر دینا ہے بریکٹ میں انکلوز کرنا ہے یہ دو کام ایک ساتھ آپ نے کر لینے ہے ایک سٹیپ میں بریکٹ ڈالنا اس لئے ضروری ہے کہ ہمارے پاس جو مائنس ملٹیپلائی کرنے کی ٹائم مستیک ہوتی ہے وہ نہ ہو آسانی رہے پتہ ہو کہ یہ سارے آپس میں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تو آپ اس طرح اس کو سالف کریں پانچ سے چھ سال ہو گئے ہیں مجھے پڑھاتے ہوئے تو اس میں مجھے یہ جیز بہتر لگی ہے کہ اگر ہم اس کو اس طرح لے کر چلیں تو بچے ذرا ایزیلی انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں تو پہلا کام یہ کرنا ہے آپ نے کہ بریکٹ میں انکلوز کرنا ہے اور سیکنٹ جو مائنس تھیٹا ہے سیکنٹ کی پراپرٹی ہے مائنس آئین ابزارف کرتا ہے اس کو آپ نے سیکنٹ تھیٹا لکھ لینا ہے سیکنڈ سٹیپ آپ کے پاس یہ ہوگا کہ ملٹیپل آف نائنٹی میں کنورٹ کرنا ہے جس طرح یہ نائنٹی ہے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں کاؤس ون انٹو نائنٹی پلاس تھیٹا سیکنٹ ہے تو یہ ویسے ہی آ جائے گا سیکنٹ تھیٹا یہ ون ایٹی ہے تو ون ایٹی ہوتا ہے ٹو ملٹیپلائی بن نائنٹی تو اس ون ایٹی کو ہم لکھ دیں گے ٹین ٹو ملٹیپلائی بن نائنٹی مائنس تھیٹا ٹو انٹو نائنٹی کیا ہوتا ہے ون ایٹی اس وجہ سے اب ثری سکسٹی کیا ہوتا ہے فور انٹو نائنٹی آپ کلکلیٹر سے کر سکتے ہیں فور ملٹیپلائی بن نائنٹی ثری سکسٹی ہوتا ہے تو آپ اس کو ثری سکسٹی کو لکھ دیں گے فور انٹو نائنٹی مائنس تھیٹا اور بریکٹس لازمی ہے ساتھ ساتھ چلانی ہے اسی طرح سائن 180 ہے تو اس کو آپ لکھتے ہیں سائن 2 into 90 2 into 90 is equal to 180 ہوتا ہے اسی طرح کارٹ 90 ہے تو 90 کو ہم سیمپل لکھ سکتے ہیں 1 into 90 مائنس تھٹا اور اس کو بھی آپ بریکٹ میں انکلوز کر دیں اب جو آڈ ملٹیپل ہے 90 کے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کاؤس کو سائن میں سائن کو کاؤس میں سیکنٹ کو کاؤسیکنس میں کاؤسیکنٹ کو سیکنٹ میں اور کاؤٹ کو 10 میں 10 کو کاؤٹ میں چینج کرنا ہے اور جو even ہے اس میں no change تو ہم دیکھتے ہیں ان میں کون کون سے even ہے کون کون سے odd ہے تو یہ 1 جو ہے odd ہے odd ہونے کی وجہ سے آپ نے پہلے بریکٹ ڈال لینے کاؤس 1 into 90 1 into 90 1 کیونکہ odd ہے تو یہاں پر کیا آ جائے گا کاؤس کی بجائے ہمارے پاس سائن آ جائے گا اور ثیٹا ساتھ تھوڑی شی جگہ آپ نے چھوڑ دینی ہے جہاں پر ہم بعد میں اسی طرح یہ سیکھنٹ ہے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا سیکھنٹ تھیٹا as it is یہ even ہے 2 جو ہے even ہے 2, 4, 6, 8 even ہوتے ہیں تو یہ even ہے even ہونے کی وجہ سے 10 تھیٹا ہی رہے گا یعنی کہ odd میں چینج کرنا ہے اور even میں اب یہ بھی even ہے سیکھنٹ 4 تو یہ بھی آ جائے گا سیکھنٹ تھیٹا کا سیکھنٹ تھیٹا ہی رہے گا اور ساتھ آپ نے بریکٹ ڈال لینے even ہے even ہونے کی وجہ سے 2 into 90 2 even ہے اس وجہ سے آپ نے چینج نہیں کرنا ٹھیک ہے 1 into 90 1 جو ہے odd ہے تو یہ 10 cut کس میں چینج ہو جائے گا 10 میں یہ ہم نے previous question میں بھی دیکھا تھا اور اسے previous بھی ہم نے practice میں دیکھا کہ آپ کے پاس جب odd into 90 میں آپ convert کر لیتے ہیں اس کے بعد دیکھنا ہوتا ہے odd ہے یا even ہے اگر odd ہو تو sign کو cos میں cos کو sign میں secant کو consequence میں cosecant کو secant میں اور 10 کو cut میں اور cut کو 10 میں چینج کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر ہم نے صرف کس کس کو چینج کیا cos کو sign میں کیونکہ اس کے ساتھ یہ odd تھا اور cut کو 10 میں cos کو sign میں اور cut کو 10 میں چینج کیا باقی سارے as it is آگئے اب یہاں پر plus یا minus کا sign کون سا آتا ہے اس کے لیے ہم دیکھیں گے coordinates تو coordinates دیکھنے کے لیے ہم لگ سے rough work کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر 90 کے multiple ہیں تو یہاں پر لکھتے ہیں ہم دیکھو اس کو بناتا ہے یہاں سے یہ step 0 1 sorry 0 90 180 180 کا مطلب 2 into 90 ہوتا ہے اور یہاں پر آتا ہے 270 جس کا مطلب ہے 3 into 90 add sugar to coffee کے مطابق یہاں پر all positive یہاں پر sign اور cos positive یہاں پر 10 اور cut positive اور یہاں پر cos اور secant positive آس اجنا چلیے یا add sugar to coffee کے مطابق ہم اس کو solve کریں گے یہاں اپنے یاد کیا ہے previous questions تو اب یہاں پر دیکھیں لکھا ہے 1 into 90 1 into 90 مطلب 90 plus theta 90 1 into 90 مطلب یہاں پر ہے اور add کر رہے ہیں تو ہم کس میں جا رہے ہیں second quadrant میں second میں کون positive ہوتا ہے sign جب کہ یہ کہہ لکھا cos آپ نے اس کو نہیں دیکھنا آپ جس سے بنا رہے ہیں اس کو دیکھنا ہے یہاں پر کیا لکھا ہے cos second quadrant میں کون positive ہے آ سجنہ یعنی sin theta تو یہ کیا ہے cos ہے تو یہاں پر کیا آ جائے گا minus sin یہ اکیلا secant تھا اس میں نہیں آئے گا کچھ بھی positive لگا سکتے 2 into 90 2 into 90 2 into 90 یہ والی جگہ minus کریں گے تو ہم آ جائیں گے دوبارہ سے previous پر جہاں پر کیا ہے sign positive ہے تو یہ کیا ہے 10 ہے تو 10 کیا ہو جائے گا یہاں پر minus sign آ جائے گا اب 4 into 90 4 into 90 یہ 360 کو ہم کہتے ہیں 4 into 90 تو ہم کہاں پر آگے 4 into 90 والی یعنی اس quadrantal arm پر آگے اب minus کیا theta تو ہم دوبارہ سے آگے previous پر پیچھے کے لکھا ہے cos اور cos theta کا reciprocal اگر آپ پتا ہو 1 by cos theta تو secant theta تو جہاں پر cos positive ہوتا ہے وہاں secant بھی positive کیونکہ یہ fourth quadrant باندھ رہا ہے اور یہ secant لکھا ہوا ہے تو secant کیا plus کریں گے تو ہم آگے جائیں گے جانی یہ کس پر آ جائیں گے 10 پر اب third quadrant ہے 2 into 90 اس میں add کیا ہم نے third quadrant پر آگے جہاں پر 10 positive ہے جو یہ کہہ لکھا ہے sign تو یہاں پر کیا آ جائے گا minus کا sign 1 into 90 یعنی کہ یہ والی quadrant arm اس میں minus کریں گے تو ہم previous پر آ جائیں گے جہاں پر a لکھا ہے اور a کا مطلب ہے all positive جو بھی آئے گا وہ positive ہو گا تو ہمارے پاس یہ بن گیا ٹھیک ہے اب دیکھتے چلتے ہیں تو یہ پوری کی پوری bracket ہے minus sin theta اور یہ بھی پوری پوری bracket اس bracket سے cancel ہو جائے جب کہ 10 theta سے 10 theta cancel ہو گا یہ minus اور plus نیچے بچے گا minus plus 1 بچے minus جب plus divide کرتے تو یہ آپ کے پاس کیا ہے بہت easy سا question ہے 90 میں آپ نے convert کرنا ہے پہلے ایک side لینی ہے سب کو bracket میں enclose کرنا ہے تو یہ جو دو steps ہیں اگر آپ ایک step میں بھی کرنا چاہئے آپ کر سکتے ہیں left hand side لکھیں اور ساتھ بریکٹ میں close el odd تھے cos کو sine میں ہم نے convert کیا conversion دوبارہ سے دیکھ لیں آپ اگر آپ کو بھول گئی ہے تو cos کو n کیا ہو n into 90 plus یا minus theta میں آپ کے پاس n ہے odd ہے تو cos کو change کرنا ہے sine میں sine کو change کرنا ہے cos میں cot کو change کرنا ہے 10 میں اور 10 کو change کرنا ہے cot میں cos sequence کو change کرنا ہے secant میں اور secant کو change کرنا ہے cos sequence میں تو یہاں odd تھا cos cos کو change کیا sine میں اور cot تھا to cot کو change کیا ہم n میں convert کیا باقی سارے ایسے ہی آگے پھر جن کے اندر جو pre quadrant تھا first second third fourth first quadrant second quadrant third quadrant fourth quadrant یہ بھی ہم previous پڑھ کر آ چکے ہیں 1,2,3,4 آسج چلیے یعنی add sugar to coffee tan اور cos کے ساتھ پہلے میں سارے positive دوسرے sign اور cos secant third میں ten اور fourth cos and secant positive ہوتے اس اس کے لحاظ سے ہم نے minus اور plus sign لگایا minus sign کو minus sign سے cut دیا secant کو secant سے ten ten سے cut گیا just minus اور plus بچا تو یہاں پر minus one بچتا ہے تو بیسکس میں دو steps ہی ہیں لیکن ان steps کو سمجھنا کافی مطلب کہتے ہیں وہ حاضر دماغی سے کرنے والے ہیں اگر آپ کو پسند آیا method تو like comment کریں اپنے رائے کا اظہار کریں اپنے friends کے ساتھ چینل کو شیئر کریں انشاءاللہ آگے بھی ویڈیوز بناتے ہیں مکمل trigonometry کی آپ لیکچر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر کوئی لیکچر نہ مل رہا ہو تو آپ لکھیں question کا number اور 7 لکھیں عمیر سارت تو آپ کو question مل جائے گا چلتے ہیں next ویڈیو کی طرف